ہائی لرنرز میں سواگت کرتا ہوں میٹا موسیس میں پھر سے اور ابھی آپ سن رہے ہیں آج کل میرے ساتھ چل رہے ہیں ہم اس سفر میں جسے ہم کہتے ہیں لٹریچر کا جو ہسٹری کا بیک گراؤنڈ ہے اس کی سیریز میں جو ہر طریقے کی کمپیٹیشن میں آپ کے بہت کام آنے والا ہے اور پچھلی بار ہم نے اینگلو نورمنز کا پہلا پارٹ کیا تھا اور جس میں ہم نے سوشیل اور جتنے بھی اکنومک اور جتنا لٹریری بیک گراؤنڈ تھا وہ سرفیشن طور پہ کیا تھا اور باقی بیک گراؤنڈ ہم پورا کر چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لٹریری بیک گراؤنڈ میں لٹریچر کس طریقے کا انگلو نورمنز میں تھا چلیے چلتے ہیں آپ کو ویڈیو کی اور لے چلتے ہیں تو جب بات آتی ہے انگلو نورمنز کی تو انگلو نورمنز کا جو لٹریچر ہے وہ اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ ہے کیوں کیونکہ اس کے بعد ہماری چوسر کی ایج بھی آتی ہے اور کس طریقے کی ایج چوسر کی ایج سے پہلے کس طریقے کا بیک گراؤنڈ انگلینڈ میں چل رہا تھا اس کو جاننے کے لئے ہمیں انگلو نورمنز لٹریچر کی بہت ضرورت پڑھتی ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ انگلو نورمنز لٹریچر کے ٹائم کیا ساماجی کنڈیشن تھی کیونکہ ساماجی جو ویوستہیں ہیں وہ پورے لٹریچر کو پوری طریقے سے کنٹرول کرتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی پرنٹنگ پریس ابھی انگلینڈ میں نہیں آئی تھی نہیں انونٹ ہوئی تھی اور پرنٹنگ پریس نہ انونٹ ہونے کی وجہ سے لٹریچر بہت ایکسپینسیو تھا لہٰذا بڑے جو تبکے کے لوگ تھے صرف ان کے پاس اس کی پہنچ تھی اور چھوٹے لوگوں کے پاس لٹریچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی کیونکہ وہ بہت مہنگے ہوتی تھی جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں وہ یا تو پارچمنٹ میں لکھی جاتی تھی یا پھر پلوٹس میں یا پھر کچھ ڈیزائنر جو ہے طریقے کی جو ہینڈ ریٹن شیٹس ہوتی تھی ان پہ لکھی جاتی تھی تو عام آدمی کے پاس پہنچ نہیں تھی دوسرا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کومن لائف تھا لٹریچر کے اندر وہ بھی بلکل نیگلیجیبل تھا یعنی چھوٹے تپکے کی بات اور کومن آرڈینری انسان کی بات لٹریچر میں بلکل نہیں ہوتی تھی جتنی بھی باتیں ہوتی تھی ہیرویک ہوتی تھی نائٹھوٹ کی ہوتی تھی اریسٹوکریٹک کلاس کی ہوتی تھی اور جتنے بھی بڑے کلاس تھے اس تپکے کی بات ہوتی تھی تیسری چیز جو ہے کی فوکس ایریا کیا تھے فوکس ایریا تھے ہسٹری رومینس اینڈ ریلیجن ہسٹری میں اگر ہم بات کریں تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس سمیں آپ ساماج میں جب بھی ہسٹری لکھی جاتی ہے تو وہ ایک طریقے سے جس طریقے کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں ان کو ڈاکیومنٹ کرنے والے کچھ لوگ کچھ سمیں ہوا کرتے تھے جن کو ہم کرونولوجی بھی یا کرونولوجیکل رائٹرز بھی کہتے تھے تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہسٹری کی اور ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے ایمپورٹنٹ کتاب ایک آتی ہے انگلو نورمن میں جسے ہم کہتے ہیں ہسٹوریا ریگم بریٹینیا ہسٹوریا ریگم بریٹینیا ایک ایسی کتاب تھی جو 1136 میں جاوفری آف مونو ماؤتھ نے لکھی تھی اور ایک کتاب اس معنی میں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جب یہ لکھی گئی اس سمیں یہ اس نے آگے آنے والی کتابوں میں بہت ساری کتابوں کو پرباوت کیا ہے اور اس کتاب کا اگر میں انگلیش میں ٹائٹل بولوں تو اس کتاب کا انگلیش میں ٹائٹل ہے The History of the Kings of Britain یعنی کہ ہسٹوریا ریگم بریٹینیا کا مطلب ہو گیا The History of the Kings of Britain جاوفری نے کیا کیا جاوفری نے جو Celtic Legends تھے یعنی کہ انگلینڈ میں لہنے والے سب سے پہلے جو لوگ تھے نیواسے ان کے جو کہانیاں تھی بڑے heroic deeds اور اس میں اپنے imagination کا ایک پڑکا لگایا ہے یعنی اپنی کلپنا شکتی سے اس کو improve کر کے اس کتاب کو چھاپا اور حالانکہ اگر میں کہوں کہ اعتحاسی درشتی سے یا historical point of view سے اس کتاب کا کوئی بہت زیادہ importance نہیں ہے لیکن بات کے writers کے لئے source material provide کرنے کے لئے کتاب Historia Britannia Regan بہت Historia Regan Britannia بہت important کتاب مانی جاتی ہے اگر ہم بات کریں ایک اور کتاب کی تو Lyman's Brute ایک کتاب ہے Lyman's نام کے writer نے Brute جو کتاب لکھی تھی وہ ٹھیک 1200 میں لکھی تھی اور یہ English priest تھے Lyman جو father ہوتے اور Lyman نے basically جو ایک کتاب لکھی یہ Middle English میں لکھی گئی poem ہے اور اس کو rhyming verse میں لکھا گیا اور اس کا ایک اور نام ہے The Chronicle of Britain تو یہ کتاب بہت important ہے جس میں 16,096 lines ہیں اور پورے Britain کی history کو narrate کرتے ہوئی کتاب ہے تو ہسٹری میں دوسری کتاب جو آتی ہے بہت important وہ Lyman's Brute اور یہ Troy کے انت کی کہانی سے لے کے جب Brighton Kingdom اور Romans نے یہاں پر جو ہے جو genre تھا دوسرا genre ہم نے کہا کہ romance تھے تو romance میں آنے سے پہلے میں ایک اور important point of view پہ آپ کو لے جاؤں گا جو کسی بھی exam میں پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس age کو basically dark age بھی کہا جاتا ہے آخر کیا کارن ہے کہ dark age middle age کو کہا جاتا ہے اس کے دو reason critics بتاتے ہیں number ایک جو اس کا reason ہے وہ ہے کہ اس age میں intellectual advancement نہ کے برابر تھا تو lack of intellectual advancement جو چیزیں تھیں already جس حاشیے پہ چیزیں چل رہی تھی اسی طریقے سے لوگ اس کو آگے بڑھا رہے تھے اور جادہ تر بس history romance اور religious based کتابیں لکھی جا رہی تھی کوئی intellectual group form نہیں ہوئے تھے یا کوئی نئی philosophy یا theories پہ کام نہیں ہو رہا تھا دوسرا کارن ایک اور بتاتے ہیں وہ ہے کہ ہمارے پاس documented historical resources کی بڑی بھاری کمی تھی جس کی وجہ سے آگے کے dark age بھی کہا گیا ہے یہ ایک بہت important topic اس میں آتا ہے اگلی بات کریں تو french جو بھاشا تھی اس کا اور francis لوگوں کا influence پورا دکھائی دیتا ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ french dominant dominant کر چکی تھی اور اسی french کے influence نے french سے ہی ہمارے پاس آتا ہے metrical romance تو اگلا جو جو رومانس اس میں آتا ہے اب میں یہاں پر clear کرنا چاہوں گا کہ romance ایک ایسا word ہے جس کو لے کے جاتر لوگ پوری طرح بلکل clear نہیں دیکھیں romance آیا ہے romance 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 word سے اور یہ old french word ہے اور جس کا مطلب صرف ہوتا ہے verse narrative یا long poem narrating story یا تو قویتہ میں کہی جانے والی ایک کہانی یا ایک لمبی قویتہ جو کہانی کو بیان کرتی ہو اسے کہتے romance اب medieval times میں یہ جتنی بھی کہانیاں کہی کہی گئی یا تو کہتے تھے ان کے adventures کی کہانیاں ہوتی تھی یا پھر ان کے جو ہے کسی war کی کہانی ہوتی تھی ان کی ویرتاؤں کی کہانی ہوتی تھی اور اس میں love یعنی جو پریم پرسنگ ہے وہ ایک خاص رول ادا کرتا تھا love stories اور ان کے love elements ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے تھے اور اسی وجہ سے اسے بعد میں romance کو love اور love affair سے جوڑی آنے والا شبد بھی کہا گیا لیکن یہ romance کا word صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا imagination اس میں involve ہوں اور کالپنک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو romance کہتے تھے تو romance کا ایک اور نام ہم کہہ سکتے ہیں جیادہ accurate اگر میں definition دو romance کی تو وہ ہو سکتی adventure of wonder یعنی ایک ایسا adventurous narrative جس میں wonders ہوں یعنی بڑی ایسی گھٹنائیں جو آش چاری کرنے والی ہوں حد پرکٹ کرنے والی گھٹنائیں metrical romance کی اگر بات کریں تو اب بات کرتے ہیں کہ ان romance میں کیسی story تھی دیکھئے metrical romance تین طریقے سے divided تھے انگلینڈ کے اندر ایک وہ تھے جن میں France کا matter تھا یعنی content France کا تھا یعنی French language اور French culture اور French stories French mythologies ایک وہ تھا جس میں romance کا matter تھا جسے matter of romance بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ metrical romance ابھی میں آپ example بھی دیتا ہوں اور ایک جو تھا وہ تھا England کا matter تو France Roman اور England کے تین لوگوں میں in metrical romances میں الگ کتاب لکھی گئی ہیں جنہیں میں باری باری سا آپ کو note کرا رہا ہوں آپ یہ note کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت important ہے تو France میں کون se metrical romance تھے جو famous تھے تو سب سے پہلا جو آتا ہے Heroic Deeds of Charlemagne Charlemagne کے Heroic Deeds یہ جو ایک کتاب تھی یہ بہت important کتاب رہی ہے France میں اور دوسری جو رہی ہے وہ ہے Chanson De Juste Chanson De Juste یہ اس کو کہا جاتا ہے Songs of Deeds تو یہ جو ہے basically یہ ایک کتاب تھی جو Heroic Deeds of Charlemagne کو ہم نے Chanson De Juste نام کی کتاب بھی کہا ہے Song of Deeds دوسری میں اگر ہم آئے تو Matter of Romance کی بات کریں تو Matter of Rom کی بات کریں تو Rom کی کہانیوں میں جو سب سے important Romance ملتا Metrical Romance وہ Stories of Alexander the Great سکندر مہان کی کہانیوں تو یہ Romance میں سب سے ملتی ہے Rom والے Mitrical Romance کے segment میں یہ دو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ ملتی ہیں اور انگلینڈ میں بات کریں تو انگلینڈ میں ملتے ہیں Legend of King Arthur and his 12 nights King Arthur کی کہانیاں جو انگلینڈ میں جانتے ہیں کہ کتنی famous ہیں اور ان کے 12 nights جو Arthur کے کہنے پہ الگ adventures پہ جاتے تھے اور نئے wonders کرتے تھے اور Arthur کی کہانی آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے پچھلے کچھ lectures میں ہم نے بات بھی کی تھی اور Arthur کی تلوار کا نام بھی پوچھا جاتا ہے جسے Excalibur کہتے ہیں جسے عجی مانا جاتا تھا اور دوسری کہانی جو انگلینڈ کے دوسرا matter ملتا ہے metrical romance میں وہ ہے Sir Gawain تو Gawain and the Green Knight ایک بہت اچھی کتاب ہے جو اس سن میں آئی تھی Sir Gawain and the Green Knight یہ بھی Arthur کے Knights میں مانے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت important کتاب ہے اور ایک کتاب جو بہت famous رہی ہے The Owl ایک fable ہے جس میں جانور اور پکشی کی کہانیاں ہوتی ہیں پسو پکشیوں کی اور وہ human کی طرح باتیں کرتے ہیں اور یہ satire بھی ہے اور basically یہ copy اور translate فرانس سے ہی کیا گیا تھا یہ poem ایک long discussion ہے ایک لمبا debate present کرتا Owl and Nightingale کے بیج اور اگر Nightingale کی بات کریں تو Nightingale basically جو زندگی کا gay side ہوتا ہے یعنی کہ جو خوشی والا side pleasure والا اس حصے کو بیان کرتے symbolically اور Owl represent کرتا ہے جو external side ہوتی ہے کہ ہمیں جو law اور morals نیتکتہ اور جو نیمبد کانونوں کو اپنے زندگی میں follow کرنا پڑتا ہے جس کو کرنے میں آدمی کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں ان دونوں کو represent کرتا اور ان کے بیچ میں اچھی debate ہے جو moralistic بھی بہت ہے تو یہ ایک satire کا کام بھی کرتی ہے بھرلیسک والی comedy کا combination بھی ہے traditional beast fable بھی لگتی ہے کبھی 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 یہ popular verse satire یعنی poem پہ کیا جانے والا satire بھی پرتیت ہوتا ہے ایک اور بہت اچھی book ہے جس کا نام ہے the pearl یہ بہت famous ہے the pearl اور the pearl جو ہے ایک basically human life کی realistic picture کو بھارنے والی poem ہے اور اس میں ایک father کا اپنی بیٹی کے لیے دکھ وقت کیا گیا ہے اور اس کی بیٹی کا نام ہے daughter Margaret یہ پوچھا گیا ہے کہ جو father ہے ان کی بیٹی کا سٹینجا کا جو ایک سٹینجا دوسرے سٹینجا سے لنک کرتے وے چلا جاتا ہے حالانکہ یہ poem کا writer ہمیں پتہ نہیں چل پایا ہے اور اس لئے آج تک anonymous مانا جاتا ہے اور لیکن یہ belief کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ویکتی تھا جس نے sir govain and the green knight لکھی تھی وہ ہی اس کو لکھتا ہے کیونکہ style اور theme میں دونوں ایک سی لگتے ہیں اور وہاں بھی کسی writer کا ہمیں کوئی اندازہ لگتا نہیں تو جو پرل تھی وہ 1212 line کے 1212 line لمبی poem ہے جس 101 stenja ہے اور 12 line کا ہر ایک stenja ہے تو اس طریقے سے یہ کچھ مہان poem تھی تو یہ anglo normal literature تھا جو آپ نے دیکھا کہ یا تو history میں سمٹ تا نجر آتا ہے یا پھر poem ریلیجن کی تو اگر ہم دیکھیں تو anglo normal literature اس طریقے سے قدم رکھتے آگے بڑھ رہا تھا حالانکہ میں ایک چیز اور clear کرنوں کہ drama بھی یہاں پر شروع ہو چکا تھا لیکن یہ drama ابھی اس form میں نہیں آیا تھا جس form میں نگلینڈ میں drama develop ہوتا ہے باد میں کیونکہ باد میں miracle morality play اور ان کی form میں جو drama آتا ہے اس کو ہم بعد میں discuss کریں لیکن یہاں پھر بھی کچھ traditional form کے drama شروع ہو چکے تھے اور obvious سی بات ہے کہ ان dramas میں ریلیجن ہی بیسک تھا لیکن ابھی ہم ان کو segmented form میں رکھنے لائق نہیں تھے تو آگے جو next ہمارا ویڈیو ہوگا اس میں ہم anglo norman age سے آگے کی باتیں کریں جب چوسر age میں آئیں تو وہاں سے ہم drama کی بات چوسر کے بات ضرور کریں اور کیسے زمانے میں ہلکے پلیز develop ہونے شروع ہوئے یہ سب چیزیں اس میں چھاپ چھوڑ سکے لیکن اس شرینی میں نہیں آ پایا کہ وہ بات کے لٹریچر میں اپنی جگہ بنا سکے ایک دو جو ورک ہیں ان کو چھوڑ کے لیکن پھر بھی اتیحاس کے مدد نجر یا اتیحاس کے point of view سے اور from the point of view of history or knowing history it is لیکچر میں جس میں ہم بات کریں Age of Chaucer جو بہت interesting ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ Age of Chaucer 2 سے 3 ویڈیو میں جائے تو اس کے لئے آپ تیار رہے اور Age of Chaucer میں Canter و Retails کو بھی پورا لینے والے ہیں تب تک آپ سے ویدہ لیتا اور اور جلدی ملوں گا ایک نئی سریز کے ساتھ Thank You Have A Nice Day